اب میں جاری اپنے ہسپنڈ کے ساتھ موبائل لینے کیونکہ میرے موبائل میں دو تیر پرابلمز ہیں تو ہم آگئے ہیں موبائل مارگیٹ میں یہاں میں ساری موبائل شو اپنا ہے اس کی ویڈیو کورٹ اچھی ہے اچھی دیوائیس ہے چون چٹ مائے کا پکسل اپنے پیسے پراباد ہوں ریڈ بہت بتا رہے ہیں ہماری رینج ہیتنی نہیں ہے فیل حق تو مجھے اسی ٹینشن میں ہی گزارہ کرنا پڑے گا اسلام علیکم اسلام علیکم پیارے بیویرز کیسے ہیں آپ سبب؟ آئی ہو کہ آپ سبب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی اب کی دوم سے ٹھیک ہوں آج فرائیڈ ہے سارے بچے بھی فریش ہو گئے اور میرے ہزبند گئے ہیں جو میں کی نماز پڑھنے میرے ہزبند بھی آگئے ہیں یہ کہ لے گئے ہیں یہ شاہم کے خانے کا سماعہ لے گئے ہیں بابا میں پاپڑ لے گئے ہیں پاپڑ کے لئے آب دے گئے ہیں کمبل بھگو گئے گئے تھے اس سے کافی مال نکل چکی ہے پر کافی مال نکل چکی ہے اس نے کافی مال نکل چکی ہے تو باس آب اس کو پانی نکالتے ہیں یہ بہت ہے ہے پیتر ہو جو یہ پائپ لگایا ہے ہمجھے بہت ہوا چاہ رہی ہے ہاں سنجھ ہو گیا یہ ہم نے پائپ دا دیا ہے ہم اس کو پائپ کے ساتھ سارے پانی نکال کے اور ڈال کے اس کو دھوتے ہیں پانی نکال ہے پانی نکال ہے پانی پانی سے میں نے اس کو اچھے طرح سے دھول گیا اس کا پانی نہیں چھوڑ کے اس کو ڈالتے ہیں چھت پہ کرن کوٹی نہ مل کر دے اچھے طرح سے ساپ ہو گیا اس کو چھت پہ ڈال دیتے ہیں اب یہ چلاؤں مجھے ہو گیا ایک کمبل تو دھولی ہے اب یہ دوسرا کمبل دھولا ہے تو اس کو بھی اب بھو گئے رکھتے ہیں پانی میں نے ڈال دیا مشین میں اس کو بھی بھو گئے ٹھائیں اب یہ بھی اس کو بھی بھو گئے ہوتے ہو رہتے ہیں تو یہ نہ مشین خراب ہو گیا اس کو بھی بھو گئے اس کو بھی بھو گئے رات کو اس میں گرم پانی پر پیدال لوگیں وہ اس کو ایسی بھی بھولیتے ہیں یہ لو شاہل اے ہو جانے بھی اس کو پکڑو نہ تو بھی صرف بھی اس میں کم ہے صرف بھی رات کو اٹھا کر جاؤں گی اور گرم پانی بھی اس میں بھی رات کو گرم پانی لازی نہیں گی تو یہ بھی سارا اچھی طرح بھی بھول دیا پانی بھی چلو جو دیچے جلے سب چلو 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 پیشال آپ بھی چلو نیچے چلو پانی بھی نکال کے ہوں گے یہ تار اٹھا کے اوپر رکھنا تو میرے ہسپن نے کچن کی تو سیٹنگ کر لی تھی آج لائٹنگ کی سیٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ لائٹنگ کا سسٹم نے کچھ صحیح نہیں ہو رہا لائٹ صحیح نہیں آ رہی تو یہ اس کو تارنے لگیا سیور کو دیکھتے ہیں اس کا سسٹم کیسے صحیح ہوتے ہیں تو سنسیر کا کچھ کس advocate یہ ا бегا چھا کر کہ آئ screws اس کی طار کو پڑھے ہیں یہ حساب کرتے ہیں میرے ہوتے ہیں اس کی طرح کو پڑھ لیا؟ تیسے اس کے پڑھا ی معلوم ے چھو تو اس لئے انہوں کو پڑھ رہے ہیں اور ادھر آمنا پاپڑ پکا رہی ہے سلنڈر پہ گیاں ساچ پھر نہیں آرہا اسی لئے سلنڈر پہ پاپڑ پکا رہی ہے ساپ کرنے اس کو گھلے کپڑا دے نا پاپا کو کپڑا دو یہ لے کپڑا ابھی بھی بہت نہیں لائٹنگ کا سسٹمز ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اب لائٹنگ صحیح ہے یا نہیں اب ادھر سے آکر دیکھیں ادھر تو لگ گئی ہے ہمارا لائٹ لیکن اب اس کو ادھر سے مہو کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں اس سے لائٹنگ سسٹم صحیح ہوتا ہے ویڈیو میں کے نئے کھامنے سے روشنی تو صحیح آ رہی ہے لیکن اب ویڈیو میں پتہ چلے گئے کہ یہ ویڈیو کیسے بنتی ہے سب بچے پاپڑ کھا رہے ہیں آدھر لائٹنگ کی تو سائٹنگ کرتے ہیں اور پکانے کے لئے لے کے ہیں چکن لے کے ہیں اور چاوال لے کے ہیں چکن پلاو بنانے کی تیاری کرتی ہوں سائٹ پرساس یا بچے کے لئے مانٹے لے کے ہیں تو چکن پلاو بنانے شوئی کر دیو میں نے سب سے پہلے پیاز فرائی ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی ٹیماٹر ہی میں نے دھو لیے اور ادھر اکرسن اور میچے بھی ٹھوٹ لیے ساتھ ہی اترک مسائلیں کی پھر میں تو وائٹ میں ٹال دیا توڑا سیرار بھی ٹال دیا کالے میں ٹال دیا یہ وہ ٹال دیا توڑا انگلی وگرہ ہے تو مسائلیں پھر میں ٹال دیا تو سارے مسائلیں پھر میں ٹال دیا اب اس میں دہی دال لیے مما اچھی شکل لگ دیا اب دہی کو بھون لوں گے چکن اور سارے مسائلہ چکن سے بھون گے اب اس میں دعوتے پانی چار گلاس پانی دال دی پانی دال دی اب اس کو پکنے کے لئے تو ادھر ہماری ایک اور لائٹ لگنے لگیے ابھی بھی روشنی کم تھی اب دیکھتے ہیں روشنی زیادہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اب ہماری لائٹنگ پہلے سے زیادہ ہوگی ہے کیونکہ اس طرح ایک اور لگ سارے ہوتی ہے جی مسکیٹ آپ کھاؤ آپ کھالو کھالو چاوز ہوگا دیکھتے ہیں پانی پکنے لگا کے نہیں ابھی نہیں پکا شاہل آپ کھالو آپ کھالو آپ کھالو میں نے نہیں کھانا شرگتی نہیں آپ کھائیں جیس ہمارا جانے والا ہے کم کم ہو رہا ہے پانچ لیٹے ہوگی ہے پانچ لیٹے ہوگی ہے پانی پکنے شروع ہوگی ہے چاوال بھی میں نے چیدرہ نے دھولی چاوال دل دیں گے چاوال دلدے گے چاوال دلدے گے چاوال دلدے گے چاوال کو پھر دم پہ رہ دی ہے تو پھر دھول دیں گے پانچ لیٹے ہوگی ہے مکس کرنے کے بعد میں اس کو دھول دیں گے دم پہ دھول دیں گے اور اس کو دم پہ رہ گئے پہ دم پہ پڑے گے تو بیس منٹ ہوگی چاوال دم پہ پڑے گئے کوہ ماشاءالور سخت ہمارے چاوال جانا پانچ لگتے ہیں پانچ لگتے ہیں پانچ لگتے ہوں پر اس کو چکرانا بہت اچھے بعد میں اچھے گا وہ اچھے بھی لگ رہے ہیں ہمارے پاپی تو اس کو دوارہ سے چولا بھل کر لیں سارے بیٹھوں میں کھانے کے لیے تو میں بیٹھوں کو ڈال کر دیتیوں پلیٹوں میں تو اسے بیٹھ کے پلاؤ کھا رہے ہیں کیسے بنا پلاؤ بہت اچھا بہت اچھے بہت اچھے زینب اچھے بنے بہت اچھے بنے بہت اچھے بنے اکر اچھے بنے بہت ہی مزیدار اور لینے کسی نے چاور نہیں مجھے لینے کھانا وغیرہ تو سب نے کھا لیا اب میں جاری اپنے ہسپنڈ کے ساتھ موبائل لینے کیونکہ میرے موبائل میں دو تیر پرابلمس ہیں ایک تو اس کی میموری اتنی جلدی فول ہو جاتی ہے ویڈیو بناتے بناتے اور دوسرا اس کی بیٹری بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے اور تیسرا جو نا اس کی ویڈیو گوالٹی بھی اچھی تو اس لئے میں جاری اپنے ہسپنے ہسپنے کے ساتھ موبائل لینے تو دیکھتے ہیں موبائل ملتا ہے یا نہیں ملتا پھر زیر نے بھی میرے ساتھ جا رہی ہے اور کیرن بھی اور شال بھی یہ تینوں کہہ رہے ہیں ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے مممہ ابھی مگر اٹھا رہی ہے اپنے موری پیسے کھل ہو گئی ہے تو ہم آگئے ہیں موبائل مارگیٹ میں یہاں میں سارے موبائل شو ہوتا ہے اشار اشار بھی سارے میں ڈursوں اور چaremہ کیاں دیکھنٹ ہوں گا ٹیکل آگا ہے یہ چاہٹھ سان چنہ یہ فيتیسه ہٹم سان چیزہ یہ نیو میں کتنے گا یہ نیو آیا تھا اٹھالیس ازار دکان پہ جا رہے ہیں ایک ریڈ بہت بتا رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں دوسری شوک شوکے پاک جانہا کیا سیکنا دیا ہیں سیکنا دیا ہوں وہی سیئے کا کامور کیا رہے ہیں اس کا فرنٹ کیا مرمہ آٹھا ہے اس کا بلکان میں تکسو بکرانسی اس کی ویڈیو کر دیتے ہیں اچھی دیوائیس ہے چون میکن قرد پکسل اپن تالیس وارڈ کا دیوائی ہے اور فرانٹ کامرا سولا ہے سناپ رگن جی 99 لگا ہوا ہمیں نا یوز میں نہیں جائے ہمیں نا یو ڈیو بنانے دوسری قرآن تو آپ جا رہے ہیں یہاں سے تو کوئی موبائل ملا نہیں ہے ریڈ بوت بتا رہے ہیں ہماری رینج ہی تمہیں نہیں ہے چلو پیٹھو زینب کو نیند آگی راستہ ریشال کو بھی نیند آنے ملی ہے کیونکہ ریشال بھی صبح کیوٹھی ہوئی ہے کرن دروازہ بند کرو ہم نے روٹی کھائی ہم نے روٹی کھائی چاوہ روٹی کھائی چلو چلو ہرام رام سے پچھتی ہے چل چلو ساری مارکٹ گھمپیر کے آگے ہیں مگر ہمیں کوئی بھی موبائل نہیں ملا موبائل تو بہت دیکھے ہیں مگر ان کے ریڈ بہت زیادہ آئی ہیں جو ہماری رینج سے بہر ہیں اس ٹائنگ مجھے موبائل کی بہت زیادہ ٹینشن ہے کیونکہ میرے موبائل کی مہموری فل ہو جاتی ہے اور ویڈیو ایڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں بہت ٹینشن ہوتی ہے اور موبائل کی لائٹنگ کا بھی مسئلہ ہے میرے ہزبن نے پہلے بھی کچن کی سیٹنگ کی آج بھی لائٹنگ وغیرہ سیٹ کی تاکہ ویڈیو اچھی بن جائے لیکن پھر بھی موبائل کا مسئلہ ہے فیلحال تو مجھے اسی ٹینشن میں ہی گزارا کرنا پڑے گا تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے میرے موبائل کیا شاید اللہ تعالی کوئی راستہ نکال دے تو اسی کے ساتھ ہی پھر اپنے آج کے بھلوک اینڈ کرتی ہوں اگر میرے آج کا بھلوک پسند آیا ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کے سبسکرائب ضرور کیا کریں اپنا بہت سامنے رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ